بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ یہ تقریبات کے سرسلے کے اندر مناقض ہوگا جو کہ 25 اکتوبر کو 25 اکتوبر وہ تاریخ ہے وہ تاریخ کا دن ہے یہ 25 اکتوبر جب قادی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہو جانا ہے اور جسٹس منسوور علی اساہ کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ کسی وقت بھی جاری کیا جا سکتا ہے اب قادی فائز عیسیٰ کیوں مایوس ہو گئے ہیں ان کو کس طرح سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور پچھلے ایک سال سے قادی فائز عیسیٰ نے پورے ملک کے اندر برپریت کا نظام قائم کیا پورے ملک کے اندر انصاف کی دجیوں اڑائیں پورے ملک کے اندر انصاف کا ریب کیا پورے ملک کے اندر انصاف کو ننگا کیا انصاف کی پرخشے اڑائیں اور انصاف کے ساتھ زنا کیا وہ آخر کار پچھلے ایک سال سے جو قادی پائیس عیسیٰ اس ملک کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا عدلیہ کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا اس ملک کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ نظام انصاف کے ساتھ کھیلوار کر رہا تھا اور خاص طور پر امران خانہ اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا نشانہ منایا جا رہا تھا مسالسل قادی پائیس عیسیٰ شاید آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ ایک تو جالی نظام لے کر آنا ہے یہ جو جالی مینڈیٹ کے ساتھ جالی بوٹوں کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی شریف خاندان زرداری خاندان جو کہ نواز شریف دیکھیں نواز شریف کو ایک سال پہلے قادی پائیس عیسیٰ کا اس طرح سے انتظار تھا جیسے پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے لیے یا نواز شریف کے لیے قادی پائیس عیسیٰ کس قسم کی حیثیت رکھتا تھا اور قادی پائیس عیسیٰ نے جس دو نمبر انداز میں اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا چیمپئن جمہوریت کا بڑا علم بردار انسانی حقوق بہت بڑا علم بردار یہ جیس طریقے سے ثابت کرنے کے کوشش کی چیپ جسٹس بنتے ساتھ ہی اس نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا آتی اور وہ تمام لوگوں کو غلط ثابت کر دیا جو کہ قادی پائیس عیسیٰ کو آئین کا قانون کا حکمرانی کا آئین کی اور قانون کی حکمرانی کا بہت بڑا چیمپئن اور علم بردار سمجھتے تھے آج قادی پائیس عیسیٰ کا جو اختتام ہے اس کے دور کا اس کی جو ٹھنیور ہے اس کا ختم ہونے جا رہا ہے اور اختتام بالکل خریب آ چکا ہے اور اب سپریم گورن پاکستان کی جانب سے بقاعدہ اعلامیات جاری کر کے الویدائی تقریبات کا انعقاد اور انتظامات شروع کر دیا کیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹفیکیشن بطور چیپ جسٹس کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے یہ اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اس حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی کہ انہوں نے دو اٹیمٹس کی آئینی ترمیم کر کے قادی پائیس عیسیٰ کو ایکسٹنسن نے ان کے لئے دو اٹیمٹس کی گئی دو اٹیمٹس اور امران خان نے جیل کے اندر سے بیٹھ کر ان کی تمام کی تمام کوششوں کو دو اٹیمٹس کو ناکام کیا دو کوششوں کو ناکام کیا امران خان نے جیل سے بیٹھ کر آپ اندازہ کریں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے دنیا کی تاریخ رقم ہو رہی ہے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی حالات نہیں بنے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی سیچویشن نہیں بنی جو عمران خان کے ساتھ بنی پچھلے دو سالوں کے اندر دھائی سالوں کے اندر عمران خان جیل عمران خان نے جیل سے الیکشن لڑا عمران خان نے جیل سے ان کے ساتھ جسوں کو نقام کیا عمران خان نے جیل سے ان کو جو بھی پسے پردہ ان کی کہانیاں ہوتی تھیں ان کو ناقام کیا عمران خان نے جیل سے جو ہے وہ election کے اندر دو تہائی اکثریت حاصل کی عمران خان نے جیل سے جو ہے وہ public protest کیا عمران خان نے جیل سے جو ہے وہ احتجاج کیا عمران خان نے جیل سے جو ہے لوگوں کو باہر نکالا یہ سب کچھ عمران خان نے پچھلے ڈھائی سالوں کے اندر جیل سے بیٹھ کر کیا اور آج عمران خان صرف گروہ ہو چکا ہے اور قادی پائز عیسیٰ کا دور جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور جچس منصور علی شاہ کا اب دور شروع ہونے جا رہا ہے جس کے اوپر جو ہے حکومت مکمل طور پر خوف زیادہ ہے مکمل طور پر ڈر اور خوف کا شکار ہے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جاتے جاتے ہم کام دالنا چاہتے تھے آئینی تربیم کر کے قادی پائز عیسیٰ کو ایکسٹینٹن دینا چاہتے تھے اس میں ہمیں نقامی ہوئی ہے اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پچیس کے بعد جو الیکشن ہے آٹھ پیر بڑی دوزہ چھوٹس کا جالی الیکشن جالی منڈیٹ جالی حکومت جالی نظام یہ سارا کچھ اب بے نقاب ہو جانا ہے اور یہ اب سارا کچھ کھل کر سامنے آ جانا ہے جس کی وجہ سے ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں دیکھیں یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کھوٹ کی جانب سے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم پچیس اکتوبر کو البدائی تقریبات کا انقاط کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف حکومت کو بہت بڑا جھٹکا لگا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ حکومت ہمیں کس طریقے سے دھوکے میں رکھ رہی تھی حکومت کی جانب سے کس طریقے سے دو نمریاں کی جاری تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے سے انکار کر چکی تھی اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے بتاتیا تھا کہ اب مزید کادی فائی جیسا کو ایکسٹینچن دینے کا کادی فائی جیسا کو چلانے کا کادی فائی جیسا کے اوپر پیسہ لگانے کا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک ایسا گھوڑا دیکھیں کادی فائی جیسا ایک ایسا گھوڑا بن چکا تھا ڈوکے لولا لنگڑا ہو چکا تھا اکثریت کھو چکا تھا اقلیت میں جا چکا تھا اس کے پاس طاقت نہیں تھی سٹرنٹ نہیں تھی وہ دوڑنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا تو اس گھوڑے کے اوپر کون پیسہ لگاتا ہے اس گھوڑے کے اوپر کون جوا لگائے گا اس گھوڑے کے اوپر کون پیسہ لگائے گا یا بخت لگائے گا انہوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ گھوڑا اب نکارہ ہو چکا ہے لہٰذا اس کے اوپر مزید بخت اور پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں اور اس کے لئے لابنگ کنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو آئینی ترمیم کے لئے تمام سعاصی جماعتوں کو آن بورٹ لینا پڑے گا اور یہ جو قادی فائز عیسیٰ کے سنٹرک قادی فائز عیسیٰ سنٹرک جو ترمیم لائی جا رہی تھی دیکھیں سنٹر میں تو اصل میں قادی فائز عیسیٰ کو رکھا گیا تھا اور بڑے چپ چپیتے قادی فائز عیسیٰ بھی بیری خموشی کے ساتھ یہ پوری عباردات کو دیکھ رہا تھا پھر قادی فائز عیسیٰ کسی موقع پر نوٹس لے لیتا قادی فائز عیسیٰ کسی موقع پر سو موٹو لے لیتا عمران خان کے کیسز کھولنے ہو عمران خان کے اوپر مقدمات کرنے ہو عمران خان کے خلاف مقدمات سننے ہو عمران خان کے خلاف فیصلے دینے ہو عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہو عمران خان کے خلاف معاملہ ہو تو فوراں قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے فیصلہ بھی دے دیا جاتا نوٹس بھی لے لیا جاتا مقدمات کسمات بھی شروع ہو جاتی سب کچھ ہو جاتا تھا بڑی جلدی کے ساتھ ان کو یاد نہ آیا کہ یہ حکومت جو دو نمریاں کر رہی ہیں حکومت کی جانب سے جو دو نمریاں کی جاری ہیں اس کے اوپر بھی نوٹس لیا جاتا اس کے اوپر بھی اہرکار ان کو نوٹس کیا جاتا اور انصاف قبول مالا ہوتا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی جمہوریت اور انسانی حقوق کو بحال کیا جاتا لیکن قادی فائز عیسیٰ نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور اب اس کالے مو کے ساتھ جو کہ کالک مو کے اوپر مل لی ہے قادی فائز عیسیٰ نے اور جو یہ پچھلے چار پانچ دن سے دس دن سے یا پھر پچھلے دو مہینے سے مسلسل کوششیں کی جاری تھی قادی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے چپ چپیتے بیٹھ کر پوری باردات کو دیکھ رہا ہے اس کا نوٹس نہیں لے رہا بلکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے حق میں فیصلے دے رہا اس کے لیے راہ ہمار کر رہا ہے کہ کسی طرح سے آئینی ترمیم ہو جائے اور مجھے بیج میں سے ایکسٹینشن مل جائے میں بیج میں سے ایکسٹینشن نکال کے تو اپنا راستہ نکالوں لیکن اب یہ تمام کے تمام جو اپاہیں تمام کے تمام جو اس بارے میں بارداتیں وہ ختم ہو چکی ہیں موسیقی